گجر خان ریلوے روڈ کے تاجر چوکی انچارج کے روئیے کے خلاف سراپا احتجاج احتجاجی تاجروں کا کہنا ہے کہ چوکی انچار تجاوزات کی آرڈ پر منتلی لیتا ہے جو دکاندار پیسے نہیں دیتے ان پر ایف آئی آر دے کر انہیں ظلیل و خوار کیا جاتا ہے مزید تفصیلات گجر خان سے راجہ فیصل خان سے گجر خان ریلوے روڈ کے جو تاجر ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور ریلوے کے جو سٹیشن ماسٹر ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو چوکی انچارج ہیں وہ جو تاجر ہیں ان کو نجاز تنگ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں ریلوے پولیس وہ نہیں کرتی اس کے باوجود یہاں پہ جو تاجر ہیں ان کو نجاز تنگ کیا جاتا ہے اور یہ کیوں ریلوے پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں یہ وجوہات ان سے جانتے ہیں جی کیا مسئلہ چل رہے ہیں جی یہاں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے لوگ کام کر رہے ہیں اپنا ریلوے روڈ کے اوپر یہاں پر چوکی والوں کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ آ کر ان کو میمو دیں پھر میمو کی کاپنیاں بھی نہیں دیتے ان کو اسکڑی لگا کر راولپنڈی جا کر کام پیش کرتے ہیں کہانی کرتے ہیں بیس بیس زار پیا پندرہ پندرہ زار پچیس پچیز زار جرمانہ لیتے ہیں بیس بیس آزار پیا کسی چیز کا جرمانہ کسی چیز کا نہیں کہ ریلوے روڈ پر سائٹ پر وہ ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں فروٹ لگاتے ہیں یا سبزی لگاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے تجابزاد کی مات میں تجابزاد کی مات میں علاقہ وہ تجابزاد یہاں نہیں ہے یہ شہر سے الگ تھلا گہ ریا ہے اس کی وجہ سے یہ ان کو تنگ کرتے ہیں بار بار اور جو ان کے من پسند ہیں وہ انہوں نے پھر بھی ٹھئے لگائے ہوئے ہیں ابھی بھی آپ کیمرہ پیچھے لگائیں اور سامنے لگائیں تو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں وہ سجی والا سامنے دیکھ لیں وہ ادھر ہی سجی لگی ہوئی ہے ان سے بھی بتا لیا جاتا ہے جو ان کے ساتھ کارپریٹ کرتے ہیں کارپریٹ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا جو کارپریٹ نہیں کرتے ہیں ان کو اٹھا کر اتکڑی لگا کر یہاں سے لے جائے جاتا اور گاڑی بک کر کے راستے میں روٹیاں کھائی جاتی ہیں کہاں پیش کرتے ہیں کہاں نہیں آج تک میمو کی کاپی نہیں دی گئی کسی کو باقی متاثرہ یہ بندے کھڑے ہیں یہ آپ کے اوپر فیار ہوئی ہے تو آپ کی جو فیار تھی وہ کس قسم کی تھی یہ فیار اور جب آپ پیش ہوئے ہیں وہاں بے آپ نے وکیل پیش کیا اس کے بعد آپ کی زمانہ تو ہو گیا آگے کیس چر رہا ہے کیا کہا ہے پولیس نے کال میری تاریخ دیا ہے کال میں پھر جاؤں گا گا لے ہے کہ پتھر ہے ساڑا بڑا پتھران کا روبار ہے آر اڑی مال اسا جڑے لنے آنا ساڑا مال اسا لے گے پھر اندر رکھنا بڑا شامی اسا بھار دنی رکھنا مال گل کہا ہی کہ آئیت آنے یرہ چوکی پر اچھے اسا نہ کہ دوبارہ پھر بندہ پیجا رہے چوکی پر اچھو جیت اسا مال چاہی دینے ہو پھر تھے تو کینی بڑھنی پرچا دینے ہو تریتر سال ماری امبر ہے پیسے لے گے یہ کام کر رہے ہیں پیسے کے نینے جی آر اڑی مال کر رہے ہیں یہ بالکل ہے تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ سند نفسند کی بنیاد پر یہ جو پولیس افسر ہے چوکی انچار یا اس کا یہ کام نہیں بنتا تجاوزاد بلدیا کا دیکھنے کا کام ہے یا اسسسٹنٹ کمیشنر کا یہ تجاوزاد جو ریلوے لائن سے دور ہٹ کے کچھ دکانیں ہیں وہاں پر وہ تھوڑا بودا سوان باہر لگاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کچھ ریڈیاں انہوں نے اپنی مرجسی پیسے لے کر لگوائی ہوئی ہیں اور کچھ ٹھیے بھی انہوں نے لگائے ہوئے جو پیسے نہیں دیتا اس کے اوپر یہ جو ریلوے پولیس ہے وہ فیار دیتی ہے حالانکہ ریلوے پولیس کا تاجروں کو تنگ کرنے کا جو کام ہے وہ بنتا ہی نہیں